سبسکرائب کریں کچن ویدریانہ کو اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو پانے کے لئے السلام علیکم کچن ویدریانہ میں آپ کا استقبال ہے آئی آج ہم آپ کو دیسی کعوہ بنانا بتاتے ہیں جو سردیوں میں بنایا جاتا ہے جس کے لئے دو ٹیبل اسپون ہم نے خشکش لیے ہیں اور یہ کچھ ہم نے ڈرائی فروٹس لیے ہیں زیادہ ڈرائی فروٹس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ دیکھئے اور اس کو ہم نے دو گھنٹا پہلے بھیگا دیا اس کو چھان کے اب ہم اس میں گرینڈر میں ڈال لیں گے اور یہ سارے ڈرائی فروٹس بھی ڈال لیں گے اس کا ہمیں ایک مہین پیسٹ بنانا ہے یہ دیکھئے اور اس میں چوتھائی کپ ہم نے ڈالا ہے ملک آپ چاہیں تو پانی ڈال کے بھی اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کو زیادہ پتلا ہمیں نہیں پیسنا ہے یہ دیکھئے اور یہ کڑھائی ہم نے لیے ہے اس میں ڈالا ہے دیسی گھی آپ اپنی ضرورت کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کو بھوننا ہے یہ دیکھئے گھی کے اندر اب سب کو ہم اس میں ڈال دیں گے کڑھائی میں اور اس کو ہمیں اچھے سے ایک اچھی خوشبو آنے تک اور لائٹ گولڈن ہونے تک اس کو ہمیں بھون لینا ہے اور اس میں ڈال رہے ہیں ہم تین ٹی سپون شگر اور کارٹر ٹی سپون کیا کہتے ہیں لائچی کا پاورڈر یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو ڈال کے اور خوب اچھے سے بھون لینا ہے جب تک کہ اس میں سے گھی الگ نہیں ہو جاتا یہ دیکھئے اس نے گھی چھوڑ دیا ہے یعنی کہ ہمارا یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں یہ ہم نے دو کپ ملک لیا ہے اور اس کو ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ دیکھئے اور اس میں دو ٹی سپون ڈال لیں ہم شگر آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے خوب اچھے سے بوائل کر لیں گے اور دو ٹی سپون ڈال دیں گے ہم اس میں یہی جو ہم نے دیسی کعوہ بنا کے تیار کیا ہے اس کو ہم دودھ میں خوب اچھے سے کم سے پندرہ بیس ملتہ پکا لیں گے اور اس کو دیکھئے گلاس میں گرمہ گرم صرف کیجئے اس سردیوں میں بہت فائدہ کا ہوتا ہے بچوں کو تو ضرور دینا چاہیے اور اس سے بچوں کو طاقت بھی ملتی ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کچن ویدریانہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا و میاد رکھیں اللہ حافظ شب بخیر